پاکستان کی طریق میں پہلی مرتبہ ترکی اور برازیل کی تمام مشینوں کی فول رینج ایک سوا کے اوپر آج آپ اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ کرنے والے ہیں اس کے اندر ہر فارمر جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے ابھی چار مشینوں کا ڈسکلے کر کے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چھوٹے مرڈل ہیں جو آپ ہمارے اسی چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے تمام مشینوں کے بارے ہیں جو سب سے پہلے آپ میرے سیدھے ہاتھ کے اوپر مشین دیکھ رہے ہیں ریڈ گلر کی یہ ترکی سے درامہ شدہ آزبوڈ آگ کمپنی کی مشین ہے جس کے اندر موجود بارہ بلیڈز اور بارہ کون کریکر کی مدد سے آپ بہت ہی اچھی کوالیٹی کا سائلج تیار کر سکتے ہیں جس کا چوپنگ سائز ہوگا آپ کا چار سے پانچ ایم ایم کا اس مشین کے اندر کچھ اضافی خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں اس مشین کے اندر آپ کو سیلف شارپننگ کا سسٹم مل جائے گا مطلب آپ کو بلیڈ کھلوا کے علیدہ سے شارپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے مشین ٹوٹلی گیر باکس بلیور ڈریون ہے پڑی کسی قسم کا کوئی پولی کوئی بیلٹ اس مشین کے اندر استعمال نہیں ہوتا اور یہ ٹریکٹر سے چلنے والی مشین ہے اس مشین کی مطلب سے آپ بڑی آسانی سے اگر آپ ایک دن کے اندر دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر ایک اکڑ کا سائلج بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں مطلب اس مشین کو خریدنے کے بعد اگر آپ کی کپیسٹی آپ ڈیلی بیسز کے اوپر دس اکڑ کا سائلج بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پروڈکسن بسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ایک دن کے اندر دس اکڑ کا بڑی آسانی سے سائلج اس کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں یہ اب آپ نے خیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون کی مشین سوٹ کرتی ہے اس لئے آج ہم ان تمام مشینوں کا آپ کو کٹھا ریویو کروارے ہیں الگ الگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو یہ ٹریک کمپنی کی برازیل کی مشین ہے ای ایس چھے سو پچاس اس کا مرڈل ہے یہ دونوں مشینیں بسیکلی ایک ہی کپیسٹی کی ہیں یہ بھی ای ایس چھے سو پچاس ہے یہ بھی ای ایس چھے سو پچاس ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ مشین آپ کی ٹریکٹر سے چلنے والی ہے یہ مشین آپ کے پاس ہم نے یہ آپشن دے دی ہے کہ آپ اگر ٹریکٹر سے نہیں ڈرائیو کرنا چاہتے تو آپ اسی مشین کو موٹر کے ساتھ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور ایس ویل ایس اگر آپ کے پاس کوئی پیٹر ہن جانا ہے تو آپ اس کو بھی اس کے پر لگا کے اس مشین کو چلا سکتے ہیں اس مشین کی کپیسٹی کی اگر بات کروں تو یہ بڑی آسانی سے آپ کا ایک دن کے اندر مطلب دس ورکنگ آرز ہیں اس کے اندر آپ پانچ اکڑ کا سالیج بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں مطلب ایک اکڑ کا سالیج دو گھنٹے میں اس مشین سے بڑی آسانی سے بن سکتا ہے اس مشین کے اندر بھی یہ ٹوٹل گیر باکس ڈریون ہے اس کے اندر کٹنگ سائز الادہ الادہ بھی کیے جا سکتے ہیں اگر ترکی والی مشین کی بات کریں تو وہ ایک ہی سائز کا کٹنگ کرتی ہے مطلب اس نے چار سے پانچ ایم ایم کی کٹنگ ہی کرنی ہے اگر اس مشین کی بات کی جائے تو اس کے اندر چار چھے دس اور بارہ ایم ایم کی کٹنگ سائز آپ یہ اڈجسٹیبل ہے اس کے اندر چال دی گئی ہے جس چال کی مدد سے آپ بھلے سائلیج بنا لیں بھلے ان مشینوں کی مدد سے اپنا ڈیلی بیسز کے اوپر سائلیج کی چاپنگ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسز کے اوپر اپنی سائلیج کے علاوہ جو گرین فورٹر آپ انیمل کو کھلاتے ہیں تو اس کی چاپنگ بھی آپ بڑی حسانے کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو آخری مشین جو اس ٹیم آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹرائپ کمپنی کی مشین ہے لیکن وہ اس سے کپیسٹی میں تھوڑی کم ہے اس کے اگر موڈل کی بات کی جائے تو یہ ای ایس چھ سو پچاس ہے یہ بھی برازیلین مشین ہے پڑی اس کی کپیسٹی کی اگر میں آپ کو بات کروں تو یہ آپ کا تین گھنٹے میں ایک اکڑ کا سائلیج بناتی ہے مطلب ڈیلی بیسز کے اگر بات کی جائے تو آپ اگر آپ کے پاس اتنا سائلیج جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا میں نے ایک ایک اکڑ سائلیج ایک دن کے انہر میرا بانج ہے تو پھر آپ کو ای ایس پانچ سو پچاس والے موڈل کی طرف جانا چاہیے ای ایس پانچ سو پچاس موڈل کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ اس کو انجن کے اوپر بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیزل پیٹر انجن کے اوپر بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پہ اس کا گالہ یہاں پہ آپ نے چارہ لگانا ہے تمام مشینوں کے اندر رولرز موجود ہیں جس نے چارے کو خود انٹیک کرنا ہے اچھا اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بڑی اہم وہ بتاتا چنوں کہ کیوں ہمیں امپورٹڈ مشین کی طرف جانا چاہیے یا برازیلین یا ترکی کی مشین ہی کیوں لینی چاہیے سائلیج مشین پاکستان میں آپ کو بے شمار سائلیج مشینیں ملیں گی جو کہ ہماری پاکستان کے اندر بھی تیار ہو رہی ہیں اور جگہوں کے اوپر بھی تیار ہو رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس انجینرینگ کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر وہ نہ ہی اتنی ڈیوریبل ہیں اور نہ ہی اتنی سیف ہیں ہم نے بھی بہت ساری مشینوں کے اوپر خود تجربات کر کے دیکھا ہے اور لوکل مشینیں ڈیویلپ کرنے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اتنا اچھا میٹیریل اور اتنی اچھی انجینرینگ ہم اتنی اچھی بیلڈ کوالٹی نہیں بنا سکتے جو بیسیکل ایمپورٹیڈ مشینیں کے اندر ہوتی ہیں اور خاص طور پر برازیلین لوئے کی جہاں بات آ جائے تو وہاں پہ کوئی شک شبہ والی بات نہیں رہ جاتی کیونکہ برازیل کا جو لوہا ہے وہ دنیا کے اندر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اصلہ ہی برازیلین لوئے سے بنتا ہے تو اس کے لوگے کی جو ڈیوریبلیٹی ہے پڑی وہ انتہائی کمال ہے اور انشاءاللہ آپ کو مشین میں کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے کہ ٹوٹل سپیر پارٹس کی اویلیبلیٹی ہمارے پاس موجود ہے جپان مشینری سٹور کی آپ تینوں برچز کے پر وزٹ کر کے یہ مشین فیزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور مشین خرید بھی سکتے ہیں اور سکرین پہ دیئے کے نمبر کے اوپر مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس مشینوں کے بارے میں مکمل معلومات دے دی ہے اگر کسی قسم کی معلومات رہ گیا تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کال کریں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوزمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بارے